بڑا ہی خوبصورت شیئر سنایا لیڈر اف اپوزیشن نے اور پڑا بھی بہت اچھا کاش کہ ان کی معیشت کی پالیسیاں بنانے والے بھی اتنے اچھے ہوتے جتنا ان کو شیئر بتایا گیا انہوں نے کہانی سنوی کی پلیز نو نو ایک پنٹ میاں صاحب ان کو بتا دے کوئی وہ نہ کرے پلیز آئی ایم ایف کا غلام بنایا جا رہا ہے تحفیل تحویل میں دیا جا رہا ہے اور قومی غیرت کے لیے کھڑے ہونے کی ضرورت ہے اور صرف آٹھ بلینڈ ڈالر کے لیے یہ نہیں کرنا چاہیے تو شاید اونرابل لیڈر اف اپوزیشن تک یہ خبر نہیں پہنچی کہ چار دفعہ ان کی حکومت آئی ایم ایف کے ساتھ مہدے کر چکی ہے سات دفعہ ان کی حکومت کر چکی ہے تو یہ لیکن چلے چلے غیرت کا درس آ گیا چلے غیرت کا درس آ گیا لیکن لیکن ذرا سا یہ بھی پھر یاد دلا دیں کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے غیرت کی اپرانی باتیں یاد دلا رہے ہیں ذرا یہ بھی یاد دلا دیں کہ جب یہ حکومت چھوڑ کے گئے تھے دودھ اور شہد کی ندیاں جس میں بیہ رہی تھی تو صورتحال کیا تھی اسی ہال میں سپیکر صاحب اسی ہال کے اندر میں کھڑا ہوا میڈم آپ پلیز آپ شہر نہ کریں پلیز جی پلیز میں اسی ہال کے اندر کھڑا ہوا دو ہزار اٹھارہ کے شروع کے مہینے تھے جناب مفتہ اسماعیل فینانس منسٹر تھے اور میں نے کہا جناب کہ جس رفتار سے آپ کی معیشہ ڈوب رہی ہے تو یہ ٹائٹینک is about to hit the iceberg یعنی آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں یہ میرے الفاظ سے میں تو ایک اپوزیشن کا امہ نے تھا جواب میں کھڑے ہوئے جناب مفتہ اسماعیل صاحب کلپ اگر چاہیے تو میں دوبارہ کسی بھی ممبر کو پروائیڈ کر سکتا ہوں مفتہ اسماعیل صاحب نے کہا کہ حسد عمر صحیح کہہ رہے ہیں لیکن ٹائٹینک ایک بہت بڑی کشتی ہے ہم اس کو آہستہ آہستہ آئیس برگ سے بچانے کی کوشش کریں یہ دودھ اور شہد کی ندیہ چھوڑ کے گئے تھے جو آج بول رہے ہیں کہ معیشت کو تباہ کر دیا گیا پھر انہوں نے جناب بات کی جیسر بلکل سنائی آوڈیو ہماری ضرور سنائیے ہم آپ کو بتائیں گے اسی آوڈیو پہ کھڑے ہوئے آج تک ہم وہ والی آوڈیوز کے بھی بات نہیں کرتے جو آج کل ہر دو ہفتے کے بعد آتی بسے تھوڑا سا میں ذکر کروں گا اس میں کچھ باتیں ہوئی ہیں کہ میں ذکر کروں گا لیکن ذرا آج اے سر ایک بڑی زبردست نصیت کی وزیر اپنے لیڈر آف اپوزیشن نے کہ چارٹر آف ایکانومی پہ کام کرنا چاہیے اور ساتھ مل کر ایک چارٹر آف ایکانومی سائن کرنا چاہیے جناب لیڈر آف اپوزیشن کے بھائی ان کے بڑے بھائی محترم بھائی تین دفعہ وزیر اعظم پاکستان کے رائے ذرا مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ ان تین مسلم لیگ نوم کی اور نواز شریف کی حکومتوں میں سے کون سا چارٹر آف ایکانومی تھا جو انہوں نے سائن کیا تو اپوزیشن کے ساتھ اگر کوئی ایک کیا تو تو ہمیں بتا دیں اچھا بنایا تھا آپ نے سائن گوزا کیا تھا اپوزیشن کے ساتھ لیکن چلے لیکن چلے ہم یہ بولتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہم بیٹھنے کو تیار ہیں لیکن مجھے یہ بتائے سپیکر صاحب کہ ہم ان کے ساتھ جو معیشت کی بہتری کیلئے بات کریں گے تو ہم ان سے سیکھیں گے کیا کہ کس طریقے سے ٹی ٹی کرا کے منی لانڈرنگ کرائی جاتی ہے یا کس طرح پندرہ اور بیس ہزار روپے مہینے کے تنخواہ دار ملازموں کے اکاؤنٹ سے عرب و روپے برامت کیا جاتا ہے یا کس طریقے سے پین امام کے پیپرز کے اندر وزیر اعظم پاکستان دنیا میں بدنام ہوتا ہے کیا یہ اس طریقے سے سر جی سر سننے جب بات کرتے ہیں تو سننے کا جذبہ رکھا کریں انانا صاحب تشریف رکھے جب بات کرتے ہیں سننے کا جذبہ رکھا کریں تشریف رکھے یہ اس طرح نہیں ہوتا جی پلیز پھر پھر انہوں نے بات کی پھر انہوں نے الفاظ کے چناؤ کی بات کی آپ تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں تشریف رکھیں پلیز سر سپیکر صاحب فرق نہیں پڑتا جو فرق نہیں پڑتا جتنا مرضی شور ہو جتنا مرضی شور ہو آپ تشریف اس طرح نہ کریں ایک بٹس اس طرح نہ کریں آپ کی تفسیح اس کو بتا رہے ہیں اس کو بیٹھا رہے ہیں آپ پلیز بیٹھ جائیں پلیز پلیز سپیکر صاحب آپ ان کو چھوڑ دیں نا ان کو بولنے دیں جو عمر جی بولنا ہے ہم ان کی آوازوں سے دبنے والے نہیں ہیں نہ ان کی باتوں سے گبرانے والے یہ انہوں نے بات کی کہ عمران خان نے بولا کسی کو چور اور کسی کو ڈاکو بولا اور اس سے جو ہے پاکستان کی سیاست خراب ہو گئی سر جناب محترم میاں محمد نواز شریف تین دفعہ کے وزیر آزم پاکستان کسی کو اگر ویڈیو چاہیے وہ بھی دکھا دیں گے وہ لوگ جو آج ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے والدین ان کے مرے ہوئے والدین کو کہتے ہیں یہ انگریزوں کے کتے نلاتے تھے یہ گفت کو یہ کیا کرتے تھے جو محترمہ بے نظیر بھٹوں کے بارے میں الفاظ استعمال کرتے تھے میں دورا بھی نہیں سکتا وہ آپ نے بھی سنی ہیں وہ انہوں نے بھی سنی ہیں کہ کیا الفاظ استعمال کرتے تھے جو چلے گئے سر حمد نہیں ہوتی سچ سننے کی حمد نہیں ہوتی ایسا ہی ہوتا ہے پھر جانا پڑتا ہے لیڈر آف اپوزیشن لیڈر آف اپوزیشن آصف علی زرداری کو کیا کہتے تھے علی بابا اور چالیس چور وہ ہمیں یاد دلا رہے تھے کہ الیکشن سے پہلے ہم نے کیا کہا کیا ان کو یاد ہے اگر نہیں یاد ہے تو اس کی بھی ویڈیو دکھا دیتے ہیں کہتے ہیں پیٹ پھاڑوں گا تھموں سے لڑتا ہوں گا آصف زرداری کو پاکستان کی سرکوں پر گسیٹوں گا آج کل آوڈیوز آتی ہیں کیا کہا جاتا ہے سپیکر صاحب یہ تو اپوزیشن کو حکومت والے حکومت کو اپوزیشن والے سخت باتیں بولتے ہیں چلیں یہ پاکستان کی سیاست کا حصہ رہا ہے لیکن سر مجھے یہ بتائیں کہ صحافیوں کے بارے میں کبھی آپ نے ایسی اس گفتگو سنی ہے اور کوئی چھوٹا موٹا لیڈر نہیں ایک تیس سال چالیس سال سے سیاست کرنے والا نیا نواز شریف کے قریب ترین ساتھیوں میں سے ایک پروید رشید کس سے بات کر رہے ہیں مریم نواز سے بات کر رہے ہیں اور وہ کتنے سیریر ہیں وہ کتنے سیریر ہیں کہ وہ مریم نواز ان کو انکل کہہ رہی ہیں اچھی بات ہے وہ ان سے رسپیکٹ سے بات کر رہی ہیں پروید رشید صاحب کہتے ہیں یہ جو صحافی ہیں یہ خطوں کی طرح بھونکتے ہیں سر یہ کسی نے آج تک پاکستان میں صحافیوں کے بارے میں بات کی ایسی سر سننی پڑتی ہے جب آپ بولتے ہیں تو سننے کے لیے تیار ہو جائے کریں پھر انہوں نے دعویٰ کیا کہ فیٹ اف کے بل کے لیے ہم مدد کرنے کو تیار تھے پہلی بات تو صرف یاد دہانی کے لیے ان کی بھی اور قوم کے لیے گریے لسٹ میں پاکستان کو فیٹ اف نے مسلم لیگ نون کی حکومت میں ڈالا تھا تحریک انصاف کی حکومت نہیں وہ پچارہ حماد عزر اس وقت سے کام کر کر کے اچھا بھلا نوجمان اس کے بالا دیکھ رہے ہو گئے وہ فیٹ اف ٹھیک کرتے کرتے یہ جو خرابی پیدا کر کے گئے تھے لیکن سپیکر صاحب آپ تو ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں آپ کے پاس تو تمام ریکارڈ موجود ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فیٹ اف کے اوپر بورٹ ڈالا تھا میں فلور پر چیلنج کر رہا ہوں ان کو فیٹ اف کے بل کا بورٹ نکال کے دیکھ لے انہوں نے مخالفت کی تھی یہ تو یہ تو نمبر یہ ان کے اپنے ساتھی ان کے پاس ہیں نہیں آپس میں ان کے درادیں پڑی نی ہیں ووٹ یہ ڈالوا نہیں سکتے اس لیے شکست فاہ شوجتی اُس دن اچھا جی پھر آجائیں جناب کچھ انہوں نے کچھ دعوے کیے کہتے ہیں جناب کے ٹیکس ہم نے جتنا جمع کیا تھا وہ آج تقریح جمع ہوا ٹیکس ٹیکس کتنا جمع کیا تھا سر ریکارڈ کی بات ہے ابھی نکلوا کے دیکھ لیتے ہیں ان کا آخری سال جو تھا تین ہزار آٹھ سو ارب روپے تین ہزار آٹھ سو ارب روپے ٹیکس انہوں نے کٹا کیا تھا ہمارا پچھلا سال کووٹ کا سال دنیا کی معیشتیں لٹی ہوئی تھی ہم نے پچھلے سال چار ہزار سات سو ارب روپے کٹا کیا اور اس سال انشاءاللہ چھ ہزار ارب سے زیادہ کٹا کرنے جا رہے ہیں یعنی انہوں نے جتنا اٹیکس کٹا کیا تھا اس نے ساٹھ فیصد زیادہ اٹیکس کٹا ہو رہا ہے دوسرا انہوں نے دعویٰ کیا ایک تو خدا کی قسم میں بولتا ہوں کہ میں نے پہلے بھی بولا یہ میا شباز شریف کے ساتھ کچھ سازش کر رہا ہے نون میں ان کو تقریر میں جان جان کے غلط عداد و شمار بتائے جاتے ہیں تاکہ یہ کوئی سٹیٹمنٹ دیں اور اس کے بعد ساری قوم کے سامنے نظر آ جائے کہ وہ سٹیٹمنٹ جو ہے اس کو جھٹلایا گیا وہ بات کر رہے ہیں سرکولر گردشی کرجے کی بات کر رہے ہیں سر آخری سال مسلم لیگ نون کا جو تھا اس میں ایک سال میں ساڑھے چار سو ارب روپے کا گردشی کرجے کے اندر اضافہ ہوا تھا ریکارڈ کی بات جو پچھلا سال ہمارا گزرا اس میں ایک سال میں ایک سو تیس ارب روپے صرف اضافہ ہوا یعنی ایک تہائی سے بھی کم ہو گیا یہ ان کی پرفارمنسی خدا کا واسطہ جس میں اپنی ذلت اور اپنی بستیوز چیز کو تنہ ریز کیا کریں پھر آگے جناب معیشت تباہ ہو گئی چلے سپیکر صاحب اس کے اوپر بات کرتے ہیں معیشت تباہ ہوئی کی نہیں ہوئی انہوں نے کہا کہ ہماری آخری سال میں معیشت کے صرف ایک سال ان کا معیشت کا پانچ سال پانچ فیصد سے زیادہ اضافہ ہوا معیشت کی رفتار میں پانچ اشاریہ تین فیصد میں ہوا سپیکر صاحب کووٹ کے سال کے اندر جیسے میں نے کہا جس وقت دنیا میں تمام معیشتیں لیٹی بھی تھی اس سال پاکستان کی معیشت نے جو زمنی اندازہ لگایا گیا جو اس وقت جو مارچ کے مہینے کے عداد و شمار پتا تو چار فیصد اضافہ ہوا ہماری معیشت میں آپ کو خوشی ہوگی کہ جو اس کے بعد آخری سہمائی آئی اس میں ہماری بڑی سنتوں کی رفتار جو ہے وہ بارہ سے تیرہ فیصد تھی اور انشاءاللہ تعالی جنوری کے مہینے میں جب ہم آپ کو پچھلی سال کی فائنل فگرز آپ کو دیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہ پچھلے سال کی جو ہماری گروت تھی ایکانومی کی وہ چار فیصد نہیں وہ پانچ فیصد کے قریب ہوئی اور انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اسی طریقے سے اس سال جو ہے چار اشاریہ آٹھ فیصد حدف ہے لیکن پہلا جو چھ ماہ گزریں اس کی بنیاد کے اوپر اب نظر آتا ہے انشاءاللہ تعالی یہ پانچ فیصد یہ اس سے زیادہ معیشت کی گروت اس سال دوبارہ ہونے والی ہے انہوں نے اور آپ تو بتاتے ہیں معیشت میں کیا ہو رہا والا ہے آپ شاید پڑھتے نہیں ہیں یا شاید وہاں چلے جاتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا خاندان جو ہے بھائی آپ کا لندن میں آپ کے بھائی کا ادھر سمدھی لندن میں آپ کے بتیجے لندن میں اور پتہ نہیں کون کو لندن میں جمع ہوئے تو شاید پاکستان کا جائدہ لینے کا ٹائم زیادہ ملتا نہیں ہے سر ہماری ہماری ایکسپورٹس جو دونوں حکومتیں ملا کر دس سال کے اندر ان ایکسپورٹس کے اندر اضافہ نہیں ہو سکا ہماری جو ایکسپورٹس ہی جو مسلم لیگ نون نے انہیرٹ کی آخری سال میں اس سے کم تھی سپیکر صاحب آپ کو بھی اور پاکستان کے عوام کو سن کر خوشی ہوگی کہ اس سال پہلے چھ ماہ کے اندر ہمارا ستائیس سے اٹھائیس فیصد اضافہ ہو رہا ہے صرف اس سال کے اندر ایکسپورٹ کا اور جو پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ ہونے جاری ہے جو باہر بیٹھا وہ پاکستانی ہے کیونکہ اس کو عمران خان کی ذات پہ اعتماد ہے اس کو اس حکومت کی دیانت پہ اعتماد ہے ریکارڈ ریکارڈ ترسیل ذر ہوئی ہے باہر سے غیر ملک کی جو پاکستانی بیٹھے میں وہاں سے پچھلے سال بھی ریکارڈ تھا اس سال اس سے بڑا ریکارڈ بننے والا ہے ایکسپورٹ کے اندر بھی ریمٹنسز کے اندر بھی ریکارڈ اضافہ ہونے جا رہا ہے آئی ٹی کی ایکسپورٹ مستقبل ہے جی ٹکنالوجی کی دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے میں آنگا بھی آخر میں اگریکلچر میں کیونکہ سب زیادہ پاکستانی اس سے ہوتے ایفیکٹ آئی ٹی کی ایکسپورٹ کے اندر سپیکر صاحب وہی ایک اشاریہ دو ایک اشاریہ تین ارب ڈالر پہ پس ہی بھی تھی ایکسپورٹ بڑھتی نہیں تھی پچھلے سال ایک سال کے اندر سنتالیس فیصد اضافہ ہوا اور اس سال اس کے اوپر اٹھتیس فیصد اضافہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ اس میں اور تیزی آئے گی آگے میشت اتنا کسان کا رونہ کا ہے جو رونہ کسان کا تو میں تو سمجھا کہ اس سے بڑے کسان کے ہمدرد شاید پاکستان کی تاریخ میں گزرے ہی نہیں ہیں سر مسلم لیگ نون کی پانچ سال کی حکومت کے اندر پانچ سال کی مسلم لیگ نون کی حکومت میں جتنا کسان کی آمدنی میں اضافہ ہوا تھا اس سے زیادہ اضافہ صرف پچھلے ایک سال میں پاکستان کے کسان کی آمدنی میں ہوا ہے یہ آمدنی میں آمدنی میں اضافہ ہوا کیسے سر یہ بول رہے تھے کہ پاکستان کا پوٹینچل اگری کلچر کا پاکستان کی اگری کلچر کے پوٹینچل کا تو آپ نے بڑا غرق کر کے رکھ دیا تھا ہماری پروڈکشن گر رہی تھی سر پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی گندوں کی سب سے بڑی فصل پاکستان کی تاریخ کی چاول کی سب سے بڑی فصل پچھلے سال پاکستان کی تاریخ کی مکعی کی سب سے بڑی فصل اور گننے کی دوسری سب سے بڑی فصل اس سال انشاءاللہ اس سال انشاءاللہ چاول کی پاکستان کی تاریخ کا ایک اور نیا ریکارڈ سب سے بڑی فصل پاکستان میں گندوں کی انشاءاللہ تعالیٰ پھر ریکارڈ فصل ہونے والی ہے گننے کی پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل اور مکہی کی ایک دفعہ پھر پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی فصل سو ایک تو جو فسیلٹیز دیں جو سہولتیں دیں جو اس نے کھاٹ ڈالی جو اس کو بھیج دیا گیا اس کی وجہ سے اس کی پیداوار میں اضافہ ہوا دوسرا یہ ملےوے تھے کٹارٹلز کے ساتھ چند جو مافیا والے ان کے ساتھ یہ ملےوے تھے کسان کو قیمت ملتی نہیں تھی پوری پورے پانچ سال کے اندر کسان کو پانچ سال میں مسلم لیگ نون کے گندم کے اندر صرف سو روپے من اضافہ کیا گیا سو روپے من اضافہ پانچ سال کے اندر سپیکر صاحب آپ کو خوشی ہوگی کہ تحریک انصاف کی عمران خان کی حکومت آنے کے بعد ابھی تک ساڑھے پانچ سو روپے فی من کا اضافہ کیا جا چکا ہے کسان کو قیمت مل رہی ہے